مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی جاری زلہ بارہ مولا کے علاقے سوپر میں سرچ آپریشن کے دوران گولیاں برسا دی ایک شہری شہید وادی میں قاویز فوج کے مظالم اور انتہا پسندوں کے حملوں کے خلاف آج بھی مکمل ہرطار ہے بھارت کو صفارتی محاصفر پھر شرمندگی پلواما واقعے پر پاکستان مخالف سازش ناکام سلامتی کانسل کے مزمتی بیان میں پاکستان کا نام دلوانے کا ہر ہتکنڈا فلوپ ہو گیا چھے روز تک لابنگ اور غیر ملکی صفیروں کو بریفنگ بھی کام نہ آئی بھارت کی ثبوت کے بجائے الزامات کی پالیسی کو اقوام متحدہ نے بھی رد کر دیا بھارت کو کسی بھی جاریت کا فوری اور موتور جواب دیا جائے گا حکومت نے مسلح فاج کو فری ہینڈ دے دیا قومی سلامتی کمیٹری اجلاس میں کل ادم تنظیموں کے خلاف کاروائیاں تیز کرنے کا بھی فیصلہ جماعت الدعویٰ اور ایف آئی ایف کو کل ادم قرار دیا جائے گا بھارت کا متاثب چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا پاکستان کو کھیل کے میدان میں تنہا کرنے والا بھارت عالمی سطح پر خود تنہا ہو گیا پاکستانی شوٹرز کو ویزا نہ دینے پر انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا سخت ایکشن بھارت میں مستقبل کے ایونٹس کی میزبانی پر ہونے والی بات چیت موت تل کر دی گئی پنجاب کے مستحق خاندانوں کے لیے خوشکبری وزیراعظم آج سے ہیلتھ کارڈ سکیم کا افتتاح کریں گے آغاز راجنپور سے کیا جائے گا عمران خان کے ساتھ وزیراعظم پنجاب اسمان بزدار اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد بھی راجنپور جائیں گے دی جی آئی ایس پی آر آج سپہر تین بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے میجر جنرل آسف گفور پریس کانفرنس میں اہم امور پر افواج پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے پمز ہسپتال میں بورڈ آف دوورنرز کے حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاج ہسپتال کی اوپی ڈی بند گزشتہ روز ملازمین نے وزیر صحت آمیر کیانی سے مزاکرات سے انکار کر دیا تھا انتظامیہ نے احتجاج میں شامل ایک ملازم کو موطل تین کو نوٹسز جاری کر دی کہیں دھوپ کہیں دھند موسم کا ہر رنگ نرالہ لاہور، فیصل آباد، رینالہ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے ٹرافک کی روانی بھی متاسر محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں موسم سردھ اور خوشک رہے گا ٹرافک کی روانی بھی متاسر